شیخ الہدیس ان کے وہاں سب کھڑے تھے اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا کہ آپ یہ کلمات نہ کہیں کیونکہ انہوں نے اس لیے نہیں روکا اور ہم نے یہ بات کہی دیجئے جتنے لوگ ہیں دوسرے لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ سب چلے جئے اس لیے میں ان سب سے بہتا ہوں برادرانہ اسلام آج جو بھی منظر ہم نے دیکھا یہ منظر اس سے پہلے میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ یہ علماء دیوباند کا یہ وطیرہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق کو چھپانے کے لیے ان کے اسپاس یا پولیس حل مدد کے ناروں کے علاوہ اور اس کے راہ فرار کے علاوہ کوئی ان کے بات طریقہ نہیں اس سے پہلے حضروں میں بھی انہوں نے ایسی جھگڑا کیا اقاعد علماء دیوباند پر مناظرہ تھا وہاں بھی یہ ایسی چھیکے چلائے حتیٰ کہ کالی گلوئی تاکہ ان لوگوں نے کی اور آج بھی یہ مردر ہم نے دیکھا اور میں نے دقریبا پچاس مناظرہ اس سے پہلے دیکھے ہیں الحمدللہ جن سارے مناظروں میں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ بھاگنا اسی میں بری آفیہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے اگر ان کے پاس حق تھا تو یہ آج اپنے ڈائی سو ان کے ساتھ مقتدی تھے ان کو یہ مطمئن نہیں کر سکے اور یہی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے آفیہ ہے خالد رحمان صاحب خالد رحمان صاحب خالد رحمان صاحب ہم ماشاء اللہ آجید آئے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہے آجید کیا تاثرات ہیں سر ایسا ہے کہ میں تو زندگی میں پہلی در ایک مناظرہ دیکھنے آیا تھا حمدللہ اسلامی کی سوشی میں پڑھ رہا ہوں اور بیرسائی فقط کم از کم سترہ علماء کرام جو حدیتیہ سے دعلق رکھتے ہیں ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے اور ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں پہلے سنتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ لیا سوچا تھا کہ آج دونوں کا عباس سے مقابلہ ہوگا کچھ دیکھے کہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں ہی آیا کہ پہلے تو اول پٹاک ہی کرتے رہے ہیں آنے کو تیار ہی نہیں تھے کھل کے بات نہیں کر رہے تھے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں تو صبح آٹھ بجے گایا ہوں پہلے آنکھوں نے کہا منادرہ نہیں کرتے ہم صرف سوال جواب کریں گے تھوڑے بعد آنکھوں نے کہا ہمارے صرف علماء اکرام نہیں بلا رہے ہیں عجیب ٹھامک تو ہی ہمارے ترے خیر پھر کبھی کہا ہم کرتے ہیں پھر کبھی کہا ہم نہیں کرتے تو پھر بندوں کی شرائط کبھی لگانا لگے الحمدللہ میں نے دیکھا کہ باوجود کئی غلط شرائط جو انہوں نے کہیں ہمارے ساتھی مان گئے وہ کہنے لگے کہ اتنے بندے ہی ہم نے کہا اتنے بندے کر لیتے ہیں وہ کہنے لگے کہ اتنے ہی ہم نے کہتنے کر لیتے ہیں کہنے ہمارے تینوں رمائے اکرام تینوں بات کریں گے شاہ صاحب نے کہا جی تینوں بات کر لیں آئے تو صحیح نہ اندر اندر سنکے بندے ہوا ہی ہیں اور آ رہے ہیں جی آپ نے روکا ہو گیا مجھے نہیں سمجھے کہ تلسمی ادھر کتار لگی ہوئی تھی جس سے وہ رکے ہوئے تھے دروازے دونوں کھلے ہوئے تھے بلکہ ان کے بندے کہہ رہے تھے کہ دروازے کھلے میں آ کیوں نہیں رہے دو تین دفعہ اندر سے بندے گئے بلانے کے لیے میں بلاتا ہوں جی جو بلانے کے لیے جاتا وہ خود ہی باہر رہ جاتا تھا جو میں نے دیکھا پھر وہ اندر ہی نہیں آیا بات کیا ہوتی باہر سے ہی باگ کے تو وہ چلے گئے ہیں میرے خیال میں پرشاہ صاحب نے ماشاء اللہ کافیہ قائد رمائے دوپان بیان کیے ہیں اگر وہ سچے ہیں بلکہ ایک ساتھی ان میں سے اقرار بھی کر کے کہ ابھی وہ موجود نہیں ہیں کہ اگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ ان سب کو بلاؤں وہ آئیں دوبارہ بیٹھیں آ کے مناظرہ کریں کیونکہ مناظرہ نہیں کیا بلکہ وہ بکواز کر کے گالیاں دے کے نارے لگا کے بھاگیا یہاں سے امید ہے کیا پتا ہو دوبارہ بلکہ شاہ صاحب نے وہ سہد رہیا بندے سے کہ اگر وہ دوبارہ نہ آئیں اور انشاءاللہ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ بھی وہ بھاگ گئے ہیں تو کیا آپ اہلے دیس ہوں گے بھائی ساتھ دیں گے اس بندے نے اقرار کیا منتظر انشاءاللہ اس بندے نے کہا کے دیکھوں گے کیا ہوتا ہے آج کا جو یہ سارا ہنگامہ اور شور بپا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں گمراہ فرقوں نے اور گمراہ لوکوں نے اسی طرح شور مچایا ہے یہ آج کوئی پہلی بات نہیں ہے پہلے انہوں نے اپنا دیوبندیت ہونے سے انکار کر دیا تھا ہم نے جب یہ بات کی کہ آپ کے قائد علماء دیوبند پر بات ہوگی تو انہوں نے کہا ہم دیوبندی ہی نہیں ہیں پھر ان کے مناظر جب آئے اور پھر جو باتیں تیہ ہوئیں ہر دفعہ مکر جانا ہر دفعہ کوئی اور نئی بات کہہ دینا ہر دفعہ اور دعوے بڑے بلند بانگ کر لیں ہم یوں کر دیں گے ہم بغا دیں گے لیکن جب بات تیہ کرنے کی آتی تھی تو اس میں ایسی نکتہ چینیاں ایسے مسائل پیدا کیے جاتے تھے کہ وہ بات جو تھی وہ خراب ہو جاتی تھی تو ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ جو بات پہلے دس بندوں کے سائنوں سے تیہ ہوئی ہے وہ بات ہوگی کہ علماء آپ کے علماء ہنپی علماء جواب دیں گے کہ دس آپ کے فقہ ہنپی کے قرآن حدیث سے متسادم مسائل پیش کی جائیں گے اور آپ ان کو قرآن حدیث سے ثابت کریں گے اب وہ اس پر ہی ڈر گئے کہ جی ہماری فقہ ہنپی میں تو عام مسائل بھی ہیں پھر مفتا بھی اقوال بھی ہیں تو آپ جن پر ہمارا فتوہ ہے آپ ان کی بات کریں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے جو فتوہ شدہ مفتا بھی اقوال ہیں ہم ان پر آپ سے بات کریں گے تو پھر اس سے پھر مکر گئے کہنے لگے جی معمول بھی ہی پر بات ہوگی ان کے مناظر محمد علیہ السلام اب میں جب وہ میرے پاس آئے تھے ان کی گفتگو ان کا انداز بڑا سلجہ ہوا کی اصلاح کیلئے آئے ہیں لیکن میں نے ان کی باتوں سے اینڈ پر میں نے ان کو یہ بات کہی میں نے کہا حضرت صاحب آپ تشریف لائے ایک بہت بڑی بلند عمارت میں نے اپنی ذہن میں تعمیر کر لی تھی کہ انشاءاللہ اصلاح کے حوالے سے بات ہوگی قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہوگی جو غلط ہوگا وہ رجوع کرے گا قرآن حدیث کی طرف آ جائے گا لیکن جو بلند بالا عمارت میں نے کھڑی کی تھی وہ ایک دمریت کی دیوار کی طرح ڈھائے گی آپ صرف راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ چلے گئے ہم نے ان سے پھر بات کی ہم نے یہاں اعلان درس کا کیا گیا درس پہلے بھی ہوا اس کا بھی اعلان ہوا جبکہ انہوں نے اپنے مسجد میں علماء کو بلایا اور اہل حدیثوں کے بارے میں فضول پراپیگنڈا کیا اس کے جواب میں یہاں اہل حدیث مسجد میں درس ہوا اس درس میں بھی اعلان ہوا کہ آپ لوگ آئیں سوال و جواب ہوں گے تو ان کے دس بارہ لوگ آئے بڑی اچھے ماحول میں سوال و جواب ہوئے ہم نے ان کی کتابوں سے دکھایا کہ آپ کے عقیدے میں شرک ہے آپ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور وہ پھر چلے گئے کہ ہم اپنے علماء کو لے کر آئیں گے لیکن آج جب علماء ان کے آئے اور آج پنڈی شہر کے مختلف علاقوں سے انہوں نے لوگ کٹھے کیا درس کے لیے آئیں لیکن کیا سارے شہر کے لوگوں کو کٹھا کر کے یہاں پر درس سنانا تھا پھر جب آگئے تو ہم نے پھر بھی یہ بات سوچ لی کہ ان کو اندر آنے دیا جائے ڈاکٹر سید طالب اور ایمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان سب کو اندر لے آئیں اور ان سے کہیں کے بات کریں جنہوں نے ایک کوائنٹ اٹھا دیا کہ کرسی ہمارے علماء کے لیے رکھو جب آپ درس سننے کے لیے آ رہے ہیں تو درس سننے کے لیے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں تو کیا ہم سب کے لیے کرسی رکھیں گے کہاں سے کرسییں لائیں گے لیکن انہوں نے اس کرسی کا بہانہ بنا کر باہر شور شرابہ شروع کر دیا شرکیاں نعرے لگانے شروع کر دیئے اور وہ شفیق الرحمن بہت اچھل رہا تھا حالانکہ میرے سامنے اس کی بات کو تو اس کے مناظر علیہ آس گھمن نے خود رد کر دیا اس کی بیستی کر دی کہ اس نے کہا جب بات تہہ نہیں ہو رہی تھی تو اس نے یہ بات کہی ایک مسئلہ ہم پیش کریں گے ایک مسئلہ آپ پیش کریں گے ایک مسئلہ ہم پیش کریں گے اس طرح گفتگو ہوگی اور فقہ ہنفی کے مسائل پر گفتگو ہوگی تولیاز گھمن صاحب نے اس کی بات کو رد کر دیا نہیں نہیں آپ کی بات غلط ہے میں نے کہا جی اس وقت میں نے کہا تھا میں نے کہا شبین کو رحمان صاحب کی کیا عزت رہ گئی ہے جب ان کے علماء کا یہ حال ہے اور ان کے علماء کا یہ کردار روز روشن کی طرح پوری دنیا میں اس کو کوئی بندہ جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتا انہوں نے داراللوم دیوبند کا سو سالہ جو جشن منایا اس میں اندرہ گاندی کو انہوں نے جو ہے وہ صدارت کیلئے بلایا تھا کون اس کو جھوٹ ثابت کر سکتا ہے یہ کریں بات ہمارے ساتھ آ کر ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ عام و تفہیم سے ایک بہتر انداز میں علماء دیوبند جن کو بڑا عقابر علماء دیوبند اور نعرے ان کے لگاتے ہیں وہ سارے نیچے اندرہ گاندی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرسی سدارت پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہم تو یہ چاہتے تھے ہمارا کوئی ساتھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کی کوئی شور شرابہ نہیں کیا سارے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے دروازے کھلے ہوئے تھے یہ کبھی شور کرتے تھے سڑک پر پھر ادھر جا کر سامنے پلات میں بیٹھ گئے پھر کہنے لگے کہ ہمارے ان بندوں کی زبانیں نہیں رکیں گی شفیق اور ایمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان بندوں کی زبانیں نہیں رکیں گی ان کو ہم نہیں روک سکتے بھئی آپ اگر اپنے دوستوں کو لائے ہو سارے شہر سے کٹھا گیا ہے تو ان کو روکنا آپ کا کام ہے اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے مناظرہ یا یہ گفتگو کیوں نہیں کی ڈاکٹر سید طالب و رحمان شاہ صاحب نے جب ان کے جو اندر پندرہ بیس بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے یہ بات کی کہ چلو اگر وہ ہماری پچھلی تحریر کو اس پر بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے درس کیلئے آئے ہیں تو چلیں آئیں ہم علماء دیوبند کے شرکیہ اور کفریہ اقائد ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی تقلید کا یہ ذکر کرتے ہیں ان کی ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ان پر کفر کا فتوہ لگایا ہے ان کے اقائد پر کفر کا فتوہ لگایا ہے تو ان کے جب شرکیہ اور کفریہ اقائد کی بات باہر جب پہنچی ان کے دو تین بندوں نے جا کر اپنے علماء کو بتایا تو انہوں نے وہاں سے دور لگائی انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ کتنا ہم دلدل میں بھسے ہوئے ہیں گمراہی کے دلدل میں بھسے ہوئے ہیں تو بات مختصر یہی ہے ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں اور بات وہی ہوگی کہ اب اقائد کی بات ہوگی علماء دیوبند پہلی یہ دیوبندیت سے مکرگے پھر حنفیت پر آگئے پھر حنفیت سے دیوبندیت پر آگئے اقائد علماء دیوبند پر گفتو ہوگی ان کے کتابوں سے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کے اقائد کفریہ ہیں شرکیہ ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں اگر یہ اس بات کے لیے تیار ہوں تو افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ مختصر افراد علماء سمیت دس دس افراد کو بٹھا لیں اور وہ علماء بھی اسی میں شامل ہوں عام لوگ بھی اسی میں شامل دس سے ایک طرف سے دس دوسری طرف سے دس اور بیٹھ کر ویڈیو بنیں پوری دنیا کو دکھائیں سیڈیز بنائیں پورے شہر کو دکھائیں کیا فرق پڑتا ہے شہر مچانے سے کوئی جیت نہیں سکتا ابو جال بھی بہت شہر مچایا کرتا تھا اور عطبہ شہبہ بھی بڑے شہر مچایا کرتے تھے مگر وہ کیا ہوا ظلیل و خار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بلند تر ہوتا چلا گیا الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم قرآن اور صحیح حدیث اس کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں تو ہم قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو تمام چیزیں اور تمام گمراہ کو نقائد اور پھر میں نے ان کے مولوی سے بات کہی علیہ السلام صاحب سے مناظر سے کہ آپ اپنی فقہ کو امام صاحب تک سنت کے ساتھ ثابت کر دیں آپ کی تو فقہ سنت سے ہی ثابت نہیں ہے جب حدیث کو سنت کے بغیر نہیں مانا جاتا تو فقہ کو کیوں مان رہے ہو من غلط اقوال اور قرآن حدیث سے متسادم واقعات آپ کے بھرے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ناپسندیدہ انداز ان کے شرپسند انداز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف رمائے اور ہمیں اسی پر اللہ رب العزت جو ہے وہ موت عطا فرمائے محمد علیہ اللہ علیہ وسلم بزار